زمانے کا بگڑا مقادر بناو نہیں دیش کو رہنا انپڑ گوارا پڑھائیں گے ہر ایک کو اقرار کرلو جو ویران ہیں ان کو گلزار کرلو وطن کو محبت سے سرشار کرلو پڑھائیں کو اپنا طرف دار کرلو ہر ایک دل میں یہ سرچائیاں لہ لہا دو نہیں دیش کو رہنا انپڑ گوارا انشاءاللہ بچے کو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ جن کو عبال بچہ نہیں ہے ابھی تک کمارے وہ بیرادہ کرلیجئے انشاءاللہ پڑھائیں گے تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں پھر جوان تک پہنچوں گا پانچ سے سات منٹ میں میرے حصے کا جلسہ نکلنا ہے بچوں کے حوالے سے آپ سننے کے لیے پیغام کو تیار ہیں دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ صرف بچے کے حوالے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے علمے میں آ رہا ہے بچے تین طرح کے ہوتے ہیں بچے کا تین طرح کا جھگڑا ہوتا ہے بچے کے پانچ خوبی ہوتی ہے وہ خوبی اگر ہمارے اندر آ جائے تو اللہ ہمیں فریشتہ بنا دے بچے کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا تین طرح کے بچے ہوتے ہیں ایک بچہ سب سے بڑا ہوتا ہے دوسرا بچہ منجلہ ہوتا ہے ہر معاملے میں میری بات مانی جائے اس بچے کی عادت دیکھئے جو سب سے بڑا بچہ ہے جو آپ کا سب سے بڑا بچہ ہوگا اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے ہر معاملے میں میری بات مانی جائے دوسرا جو بیٹا ہوتا ہے دوسرا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا خونخار ہوتا ہے جنگ کرنے والا ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے بڑے بھائی سے بھی لڑنا ہوتا ہے اس کو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دبانا پڑتا ہے یہ جو بیچ کا بچہ ہے دوسرا والا یہ بڑا جھگڑالو ہوتا ہے اور جو تیسرا بچہ ہوتا ہے اس کو ماباپ کی محبت سب سے زیادہ ملتی ہے سب سے زیادہ اس تیسرے بچے کو محبت ملتی ہے اور بچے کا جو جھگڑا تین طرح کا ہوتا ہے کسی چیز کو بچہ پسند نہیں کرتا ہے پہلا جھگڑا وہ ناراض ہو جاتا ہے دوسرا جھگڑا اور اس کے بعد لڑنے اور مرنے کے لئے تیار ہو جاتا تیسرا جھگڑا بچے کی پانچ خوبی ہوتی ہے اگر ہمارے اندر آ جائے تو اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے پانچ خوبی بچے کے اندر ہوتی ہے در ادھیان زر کیے گا گھر گھر میں بچہ ہے آپ اس بچے کے اندر دیکھئے گا پانچ خوبی ہوتی ہے پہلی خوبی کیا ہوتی ہے وہ رو کر کے اپنی بات منواتا ہے کوئی چیز اس کو چاہیے وہ رو کر کے منواتا ہے اگر ہم بھی اللہ کے لئے رونے والے بن جائیں کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائیں دوسری عادت بچے کے ہوتی وہ مٹی سے کھیلتا ہے مٹی سے کھیلتا ہے مٹی پر بیٹھ جاتا ہے اپنے کو چھوٹا سمجھتا بڑا سمجھتا ہی نہیں چاہے بڑے سے بڑے رئیس کا بیٹا کیوں نہ ہو وہ بھی مٹی پر بیٹھ کر کے مٹی کھیلتا ہے کھیلتا کی نہیں کھیلتا اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اگر ہم بھی چھوٹا سمجھنے والے ہو جائیں تو اللہ تعالی بڑا بنا دے گا تیسری عادت بچے کے اندر دیکھئے وہ مٹی سے کھیلتا اس کو توڑ دیتا ہے کیا مطلب ہوا کھیلاؤنا کی کوئی قیمت اس کی نگاہ میں نہیں ہے ہماری نگاہ میں اگر دنیا کی کوئی قیمت نہ ہو تو اللہ ہمیں قیمتی بنا دے گا بچے کی آخری عادت بتانے کے لئے جا رہا ہوں بچہ ایک منٹ میں لڑائی کرتا ہے اور ایک منٹ میں صلح کر لیتا ہے دوست بن جاتا ہے ایک منٹ کے لئے جھگرتا ہے ایک منٹ کے لئے دوست بن جاتا ہے جلدی سے دشمنی کو بھول جاتا ہے اگر ہمارا بھائی بھائی سے اختلاف ہو جائے پڑوسی سے اختلاف ہو جائے اگر ہم بھی دو تین دن میں دشمنی کو بھول جائیں تو اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے گا کی نہیں بنائے گا بس ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں ایک دیاد کرنے والا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا بچہ کیا پڑھتا ہے کتنا پڑھا ہے دیاد کرنے والا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا بچہ کیا پڑھتا ہے اور کتنا پڑھا ہے تو وہ کیا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن بچہ کھڑا کھڑا ہو کر کے پیشاپ کرنے لگا ہے بچے کھڑا ہو کر کے بچہ کھڑا ہو کر کے پیشاپ کرنے لگا ایک بچہ تھا اس سے کسی نے کہا کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں تو کہا نہیں باپ مد بنو میری ماں بن جاؤ کہا کہ ماں بن جاؤ کہا کہ میری ماں بن جاؤ تاکہ تیری موٹھی میٹھی بات سے میرا باپ خوش ہو جائے کھانا سب کے سامنے ہے دس لوگ بیٹھے ہوئے بچہ بھی بیٹھا ہوا بچہ رو رہا دس لوگوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے بچہ کو بھی ساتھ میں کھانا ہے کھانا گرم ہے بچہ رو رہا تو پوچھنے والے نے کہا کہ بیٹھا کیوں روتے ہو کہا کھانا گرم ہے اس لئے رو رہا ہوں کہا تھوڑا سبر کر لو بعد میں کھانا تھنڈا ہو جائے گا کھا لینا کہا کہ جب تک میں سبر کروں گا کھانا تھنڈا ہوگا تم سب برابر کر دو اس لئے رو رہا یہی وقت کا گیتگاہ کر سنا پیٹ میں پتھر بانیے سر پہ کفن بانیے بچے کو پڑھائی لکھائی گے پڑھائی اور لکھائی اوقات کو دعو پہ لگا دیجئے یہ بچہ کل آپ کے حال کو خوشحال کر دے گا مستقبل کو روشن کرے گا ہاتھ رہی انچاللہ فاقہ کریں گے اپنے بچے کو پڑھائیں گے یہی وقت کا گیتگاہ کر سناو نہیں دیش کو رہنا انپڑ گوارا چلو ساتھیوں اب وطن کو سجاؤ جو انپڑ ہے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ ہے تعلیم افضل یہی گن گناو زمانے کا بگڑا مقادر بناو نہیں دیش کو رہنا انپڑ گوارا پڑھائیں گے ہر ایک کو اقرار کرے لو جو ویران ہیں ان کو گلزار کرے لو وطن کو محبت سے سرشار کرے لو پڑھائیں کو اپنا طرف دار کرے لو ہر ایک دل میں یہ سرچائیاں لہلہا دو نہیں دیش کو رہنا انپڑ گوارا انشاءاللہ بچے کو بڑھائیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ